بسم اللہ الرحمن الرحیم واللین اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثا انسعہکم نشتا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش ترہ ترہ کی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے وَأَمَّا مَنْ بَخِنَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دوزق کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اِنَّ عَلَيْنَانَ الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُونَى یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَنَوَّا لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَانَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور جو بڑا پہزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے بلکہ اپنے ربِعَالَى کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ انقریب خوش ہو جائے گا